قلیبا نسلیم علی رتول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی حریرہ تقال قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشرن نازو علی ثلاثی طرائق راغبین راہبین و اثنانی علی بعیر و سلاسة علی بعیر و عربہ علی بعیر و اشرا علی بعیر و تحر بقیتهم النار تقیلوا معاهم حیث قالوا و تبیتوا معاهم حیث باتوا و تصبیحوا معاهم حیث اسبہوا و تمسی معاهم حیث امسو متفق علی یہ بیان باب الحشر ہے یہ شر کا بیان چل رہا ہے اور پیچھے حدیث گزر چکی اللہ تعالیٰ قیامت کے دین زمین کو روٹی کی طرح بنا دے گا اب یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دین تین طریقوں سے جمع کیے جائیں قبر سے اٹھ کر جو میدان حشر میں آنا آئے محشر میں تو سب کا حشر کی طرف جانا برابر نہ ہوگا تین طرح کے لوگ ہوں گے جو قبر سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے آقا فرماتے ہیں راغیبین آ راہیبین ایک رغبت کرتے ہوئے خوف کرتے ہوئے ایک وہ گروہ ہوگا جو رغبت سے جا رہا ہوگا جلدی سے جا رہا ہوگا یہ اولیاء سالحین متقی پرہزگاہ قبر سے اٹھے ہیں اور اٹھ کر شوق سے رغبت سے میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں جلدی پہنچنا ہے جنہیں کوئی خوف نہ ہوگا لا خوفن علیہم ولہم یحزنون صالحین اولیاء متقین اللہ فرماتا ہے لا یحزنهم الفضل اکبر بہت بڑا گبرات کا دن انہیں گبرائے گا نہیں جب سب گبراتے ہوں گے فضل اکبر کا جو دن ہے اس وقت متقین صالحین اولیاء انبیاء انہیں کچھ گبرات نہ ہوگی لا یحزنهم الفضل اکبر وہ تو بہت آرام سے رغبت کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ یعنی میدان حشر کی طرف جائیں گے اللہ فرماتا ہے یومہ تحشر نحشر المتقین الیر رحمان وفدا اور ہم اس دن پریزگاروں کو رحمان کے طرف جماعت در جماعت لے جائے وہ صالحین ایک طبقہ خوف والا جسے خوف ہوگا جو گنے گار ہوگا مگر اسے امید ہوگی بخشیس کی اسے خوف ہوگا ضرور مگر اسے امید ہوگی رسول پاک کی رحمت اور اللہ کے کرم وہ بھی جا رہے ہوں گے انہیں اتنا تو پتا ہوگا کہ گنے گار ہے سیاہ کار ہے مگر میدان حشر میں ہمارا حال انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا تو خوف سے جاتے ہوں گے ڈر تو ہوگا مگر حضور کے شفاعت اللہ کے رحم و کرم پہ امید بھی ہوگی علازت کہتے ہیں مجلعہ ایک کے رحمت نے امید بندائی ہے کیا بات تیری مزرم کیا بات بنائی ہے کہتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کور انسا شفی ہے کہاں تجھ سا سیاہ کار کور انسا شفی ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے آقا کی شفاعت سے اللہ کی کرم سے امید ہوگی اور مومنین ہوں گے ہماری طرح آپ کی طرح گنے گار ضرور ہیں گنے گار ضرور ہیں مگر الحمدللہ رسول پاک کی شفاعت اور اللہ کی کرم سے بہت زیادہ امید ہے کھڑے ہیں منکر نکیل سر پر نکوئی ہامی نکوئی یاور بچالو آکر شفی محشر تمہارا بندہ عذاب میں یہ ایک طبقہ آقا فرماتے اتنانے علا بعیر اور دو دوسرے قسم کا طبقہ علا بعیر اونٹ پر میدان حشر سے نکلے گا اونٹ پہ سوار ہوگا اب یہ قربانی والے اونٹ نہیں ہوگے قدرتی اونٹ ہوں گے وثلاثہ علا بعیر اور تیسنا طبقہ وہ بھی اونٹ پر اور چوٹھا طبقہ اونٹ پر اور دس تک اونٹ پر یعنی کچھ اونٹ پہ ہے کچھ چل رہے ہیں اور پھر وہ اونٹ پہ سوار ہو گئے اور اونٹ پہ بیٹھنے والے چل رہے ہیں اسی طرح باری باری ان کے عامال کے مطابق انہیں میدان حشر میں آنا یہ مومنین کی بات ہے کافروں کی بات کبھی آ رہی ہے انہیں کہیں سوار نہیں کیا جائیں تو اٹھ کے میدان حشر کی طرف جانا ہے ملک شام جانا ہے نا بھئی کہا جانا ہے ملک شام جانا ہے سیریہ وہیں تو حشر لگے گا میدان حشر وہیں ہیں کتنا دور کہا آیا دمشق سیریہ کہا آیا آپ جاؤ جوڈن جوڈن ان کے بورڈر پارٹ کرو اسرائیل فلسطین جاؤ پھر شام جاؤ تو اب اونٹ پر سوار ہوں گے کچھ چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کچھ لوگ اونٹ پر سے اتر گئے اور دوسرے چلنے والے بیٹھ گئے اسی طرح آقا فرماتے ہیں وَتَعَشُرْ هُم بَقِیَتْ هُم مُنَّار اور باقی لوگ ہوں گے جنہیں آگ ہی دھکا دے کر میدان حشر میں پہنچا دے آگ کی لپیٹ آتی ہے نا تو عادی میں بھاگتا ہے آگ کی لپیٹ پہنچا دے کیسے تقیلو ماہم ہی تو قالو وہ اس طریقے سے آگ پہنچائے جمع کر دے گے ان کے ساتھ کیلولہ کریں گے جہاں وہ کیلولہ کریں اور تبیتو ماہم ہی تو باتو اور ان کے ساتھ رات گزاریں گے جب وہ رات گزاریں یعنی اگر آگ ٹھر جائے یہ بھی ٹھر جائے آگ رات گزاریں تو یہ بھی رات گزاریں یہ صرف سمجھانے کے لئے ہے ورنہ وہ رات تو دن وہاں ہے ہی نہیں آگ ٹھر گئی تو یہ بھی ٹھر گئے پھر آگ جا رہی ہے تو آگ پھر دکھا دے رہی ہے ایسے عمل کے مطابق وہاں پہنچتے پہنچتے سالوں لگ جائیں اور کوئی تو ایسے کہ یہاں اٹھا اور یہاں پہنچ گیا عمل کے مطابق ہر جگہ عمل کا حساب رہے گا ایمان کا حساب رہے گا جس کے جیسے عامال تو بعض لوگوں کو یہ کفار کا حال ہے آگ انہیں پہنچائے گی کہ چلو آگ تھوڑی ٹھہر جائے تو یہ بھی ٹھہر جائیں گے پھر آگ پیچھے سے ذکہ دے رہے تو یہ بھی دوڑ رہا ہے کہ زیادہ لگ نہ جائے تو آقا فرماتے ہیں تحشرہم بقیتہم و نار باقی لوگوں کو آگ حشر کی طرف جمع کریں تقیل و ماہم اور ان کے ساتھ وہ قیلولہ کریں آگ جب یہ قیلولہ کریں تبیت و ماہم اور ان کے ساتھ رات گزاریں جب یہ رات گزاریں اور ان کے ساتھ صبح کریں جب یہ صبح کریں اور شام کریں جب یہ شام کریں متفق علیہ یہ حدیث متفق بخاری اور مسلم میں ہے یعنی جانے والے برابر نہیں ہیں تو علماء کہتے ہیں اسی وقت پتا چل جائے گا جو میدان حشر کے لئے اٹھیں گے قبروں سے اسی وقت پتا چل جائے گا اٹھنا کس حیثیت سے ہے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جب اٹھائی اس طرح گئے ہیں تو پھر پیٹائی بھی ایسی ہوگی جیسے اٹھیں گے وہیں پتا چل جائے گا اور کچھ لوگوں کو تو رحمت کی ہوا میدان حشر کی طرف لے جائے گی اللہ فرماتے یوم نیشر المتقین الى الرحمان وفدا اور ہم اس دن پریزگاروں کو جماعت جر جماعت رحمات کی رحمان کی طرف لے جائے ان کو تو رحمت کی ہوا آئے گی یہاں قبر سے اٹھے ہیں یہاں میدان حشر میں پہنچ گئے وہ بے خوف ہو گئے الحمدللہ ہمارا معاملہ بہتر ہوگا اور جو گرتے برتے پہنچے ہیں جتنی تقلیب وہاں پہنچنے میں اتنی تقلیب میدان عمل میں ہے اتنی تقلیب نام عامال کے طلنے میں ہے اتنی تقلیب پل سی راست سے گدرنے میں ہے اتنی تقلیب عذاب نار میں ہے یہ ساری چیزیں سنیے ان ابن عباس ان ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم محشرون حفاتاً اوراتاً اذلا ثم قرآن کما بدعنا اول خلق نعیده وعداً علینا انکن فاعلین و اولو من یکتا یوم القیام ابراہیم و اننا ناسم من اصحاب یخذ بهم ذات الشمال فقول اصحاب اصحابی اصحابی فقول انہم لن یزالو مرتد دینا علی آقابهم مدد مفارقتهم فاقل کما قول عبدالصال و کنت علیم شہیدہ ما دمت فیم الى قول الازیز الحکیم متفق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو تم حشر میں جمع کیے جاؤگی ننگے پاؤں ننگے بدن بے خطنا آدمی جیسے پیدا ہوا تھا ویدائی قبر سے اٹھے گا ننگا پاؤں ننگا بدن اور بگر خطنا خطنا سے پیدا ہوا تھا وہ خطنا سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطنا شدہ مختون پیدا ہوئے تو یہ عام لوگوں کی بات ہے آقا فرماتی تم لوگ میدان حشر میں جمع کیے جاؤگے مطلب تم قبر سے اٹھوگے اس حال میں کہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنا رہوگے اور پھر سرکار نے یہ آیت کریم تلاوت فرمائی کم آبدانا اول خلق نعیدو وادن علینا انہ کننا فاعلین یہ آئیت سرکار نے تلاوت فرمائی جس کا مطلب جیسا ہم نے اولاد پیدائش کی ابتدا کی تھی ویسا ہی ہم دوبارہ لوٹائیں گے ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم یہ کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے جیسا تمہیں پیدا کیا تھا کما بدانا اولا خلق ہم نے پہلی مرتبہ جیسا تمہیں بنایا تھا نعیدو دوبارہ ویسا ہی لوٹانے والے ہیں اور رب کہتا ہے وعدہ نہ لینا یہ ہم پر وعدہ ہے وَإِنَّا كُنَّا فَائِلِينَ اور ہم یہ کرنے ہی والے ہیں کیسا پیدا کیا تھا بغیر کپڑے کے پیدا کیا تھا خطنا بغیر پیدا کیا تھا ننگے پاؤں پیدا کیا تھا ننگے بدن پیدا کیا تھا اسی طرح قبر سے اٹھے گا یہ عام لوگوں کی بات ہے یا انبیاء سالحین کی بات نہیں ہو رہی ان کا ذکر آگے آ رہا ہے ویسا ہی لوگ ہوں گے بغیر کفن کے اٹھیں گے ننگے بدن ننگے پاؤں اللہ وَأَوْوَلُوْ مَنِيُقْ سَيُومِ القیامہ ابراہیم اور کہتے ہیں آقا علی صلات و تسلیم پہلا وہ انسان جسے قیامت میں لباس پہنایا جائے میرے دادا ابراہیم ہے سب سے پہلے اللہ تعالی حضرت ابراہیم کو جنتی جوڑا لباس پہنائے گا اور جناب ابراہیم قبر سے اٹھیں گے کفن کے ساتھ وہ ننگے نہ ہوں گے کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں کپڑا نہ تھا کپڑ نہ ہوگا مگر اللہ تعالی ان کی عظمت کے مطابق حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا پہنائے گا کیوں؟ اس لیے یا کہ یہ کہ رسول پاک کے داداں ہیں یا اس لیے کہ جناب ابراہیم کو نارے نمرود میں جب ڈالا گیا تو نمرود نے آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیے تھے اللہ انہیں وہ عظمت دے گا کہ قیامت میں سب اٹھیں گے سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنائے گا اولو میں یقصہ یوم القیامہ ابراہیم سب سے پہلے اللہ تعالی جسے لباس فاخرہ پہنائے گا وہ جناب ابراہیم ہے اس لیے کہ حضور کے داداں ہیں حضور کے والد ہیں ان کی عظمت کے لیے پھر آقا کہتے ہیں وَإِنَّا نَاسَمْ مِنْ أَسَابِيُ خَذُبِهِمْ ذَاتِ الشِّمَالِ کہتے ہیں اوہ میرے ساتھ والوں میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بائیں طرف پکڑ لیے جائیں جنہیں فریشتہ پکڑے گا میرے ساتھ والے اس حضور کے اس سے مراد سرکار کے صحابہ نہیں ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا کلمہ پڑھا اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان و توافہ بھی اور ایمان کے ساتھ حضور سے ملاقات کی حضور کو دیکھا چاہے ایک سیکنڈی کیوں نہ ہو اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا وہ صحابی یا مراد کون ہے سنیں آگے آ رہا ہے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ والوں میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جس کو پریشتے پیچھے بائیں کی طرف سے پکڑیں گے میں کہوں گا ارے میرے ساتھی اس ایہا بھی اس ایہا بھی میرے ساتھی اب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھی اقول انہم لمیزالو مرتدین علاقہ بھی ہوں جب میں کہوں گا میرے ساتھ والے میرے ساتھ والے تو کہیں گے فرشتے یہ لوگ وہ ہیں کہ جب سے آپ سے جدا ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گئے تھے یعنی یا رسول اللہ یہ وہ ہیں کہ جب آپ سے جدا ہوئے تو پھر مرتد ہو گئے جیسے مسلمہ کا ذاپ پر ایمان لے آنے والے اور حضور کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے زکاة کا انکار کر دیا یا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے تو وہ سرکار کے ساتھ والے تو تھے مگر جیسے حضور سے جدا ہوئے پلٹ گئے مرتدین آلہ آبیم اپنے ایڈیوں کے بل لوٹ گئے تو وہ لوگ ہوں گے اس کا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار کو پتا نہیں ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں اور میرے ہیں اور یہ بعد میں پلٹ گئے تھے حضور کو پارے حضور کو پتا ہے میرے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے مگر یہ اتاب کے لئے حضور فرما رہے ہیں ارے یہ میرے ہیں میرے تھے دیکھو کیسا کیا میرے ساتھ رہ کر ایسا کیا یہ اتاب کے لئے تھا ہوگا تو فریشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے بعد اپنے ایڈیوں کے بل لوٹ گئے حضور سے جیسے جدا ہوئے مرتد ہو گئے مسلمہ قذاب پر ایمان لے آئے گا نہیں کچھ لوگ بھئی زکاة کے منکیر ہو گئے عرب کے بہت سارے قبیل مرتد ہو یہ تو کہتے ہیں فَأَقُلْ قَمَا قَالِ الْعَبْدُ السَّالِحِ تو میں آقا فرماتے ہیں تو جو اس نیک بندے نے کہا وہیں میں کہوں آپ کے بعد یہ پھر گئے میں بھی کہوں گا ہاں یہ لوگ میرے بعد پھر گئے تھے کہتے ہیں وَكُنْتُوْ عَلِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُوْ فِيْهِمْ آقا کہتے ہیں کہ میں ان کا ذمہ دار و نگران تھا جب ان میں رہا میں ان کا ذمہ دار تھا جب ان میں رہا اب میرے بعد وہ مرتد ہو گئے اب میں ان کا ذمہ دار نہیں ہو پھر سرکاز اللہ علیہ وسلم آنے آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی الہ ازیز الحکیم تک یہ وہ لوگ مرتد ہو گئے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اٹھائے گا انبیاء سالحین ان کو تو لباس ہوگا عام لوگ ننگے قدم ننگے بدن ننگے جو ہے جسم اور بغیر خطنہ اٹھیں گے اب یہ یہ نہ سمجھے بلکہ بندہ علماء کہتے ہیں کہ جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسا قبر سے اٹھیں گا ویسے قبروں سے اٹھیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کپڑے کے نہیں کپڑے کے ساتھ پیدا ہوا تھے حضور حریر میں لپیٹے ہوئے ریشم کے کپڑے میں سرکاں لپیٹے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ جانر حمد کا خطنہ کیا ہوا ہے کسی نے کہا تھا آنکھوں میں سرما بالوں میں شانہ دیا ہوا لپیٹے ہوئے حریر میں خطنہ کیا ہوا لپیٹہ حریر میں خطنہ کیا ہوا ایسے مصطفیٰ آئے ہیں تو بھی ویسے ہی سرکار اٹھیں گے اور سرکار اپنے کفن کے ساتھ اٹھیں گے جناب ابراہیم اور حدیقر انبیاء عام لوگوں کی بات ہوگی دیکھئے وہ لوگ جب اٹھیں گے خدید سنی حضرت آئیشہ کی ان آئیشہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا شور الناس یوم القیام حفاتا عراتا غرلا قلتو یا رسول اللہ ادھجالو والنساء جمعیہ ینظروا بعدوں میں لہ بات فقال یا آئیشہ الامر وشد من این ینظر بعدوں میں لہ بات متفق علی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ ناعم المومنین روایت کرتی آئیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اشاعت فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدر اور بغیر خطنہ کے جمع ہوں گے میں نے کہا یا رسول اللہ مرد و عورت دونوں جمع ہوں گے مرد و عورت دونوں جمع ہوں گے یا رسول اللہ کہ ان میں سے بعض بعض کو دیکھے گا اب سب لوگ قبر سے ننگے اٹھے ہیں تو اٹھنے والوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں تو یا رسول اللہ عورتوں کی تو پاک بازی نہ رہے گی ان کی سترائی نہ رہے کہ سب قبر سے ننگے اٹھے ہیں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں تو یا رسول اللہ ینظروں بازوں ملا باز 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 کو دیکھیں گے آقا فرماتے ہیں آئیشہ الامر اشد من اینظر باز ملابا اے آئیشہ وہ حال اس سے سخت ہوگا کہ بعض بات کی طرف بھی نظر کرے اے آئیشہ وہ دن اتنا گبرہ ہٹکا اور وحشت اور در خشیت الہی اور قیامت کا خوف بندے کے دماغ پر ایسا حائل ہوگا اے آئیشہ جلال خداوندی حیبت خداوندی بندوں کے درمیان آر بن جائیں کسی کو فرصت نہ ہوگی کہ دیکھیں سب کی نظریں اوپر ہیں سب کی نظریں آسمان پر ہیں اس وقت کسی کو یہ خیال نہ ہوگا کہ کسی کو دیکھیں آقا پیرمیس الامر اشد دو معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا تم آئیشہ دیکھنے کی بات کرتی ہو دیکھنا تو در کنار ہے لوگ نظریں نیچی نہ کریں گے خوف اور گبرات یہ ہوگی حیبت الائی لوگوں کے درمیان آر بن جائیں خوف خدا بندی لوگوں کے درمیان پردہ بن جائے اور لوگ اتنے گبرہت میں ہوں گے کہ سب کی نظریں اوپر کو ہیں یہ ہوگا سخت وحشت کا حال سخت گبرہت کا حال تو پھر وہاں آقا کے فرمانے کا مقصدی ہے کہ کسی کو کسی کے دیکھنے کا خیال ہی نہ ہوگا کہ میرے پاس والا کیسہ اٹھا ہے کس حال میں اٹھا ہے اس کی پاس والے قبر والے کو متلکن خبر نہ ہوگی وہ اپنے ہی میں پھسا ہے اور باری تعالی یعنی آسمان کے تر دیکھ رہا ہے کہ میرا ہوگا کیا فضائے اکبر کا دن ہے بڑی گبرہت کا دن ہوگا تو یہ جو ہے حال ہوگا این انا سین انا رجولا قالا یا نبی اللہ تیفہی اشعرالکافر علا وجی یوم القیامہ قالا علیس اللہ امشاہو علا رجلین فی الدنیا قادر علا یمشی علا وجی یوم القیامہ حضرت انس بن مالک سے روایت کہتے ہیں ایک شخص نے رسول پاک سے عز کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر اپنے چہرے کے بڑھ کس طرح محشر میں لائے جائے گا چہرے کے بل کیسا جلے گا چہرے کے بل چلتے دیکھا ہے کسی کو یہ تو صرف کہاوت ہے اردو میں مہاورہ ہے کہ میں ان گلیوں میں پاؤں سے چلنا بھی عدوی سمجھتا ہو میں تو چہرے کے بل جاتا عدب ہے چہرے سے کوئی کیسے جلے گا مگر انتہائی عدب بیان کرنا ہوتا ہے عزت اب کہا گیا ہے کہ حسول پاک نے فرمایا کہ کافر جب قبر سے اٹھے گا اب وہ قبر میں ہو تو قبر سے اٹھے گا آگ نے جلایا ہو تو آگ سے نکلے گا جہاں عزتہ ہوا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر اپنے چہرے کے بل کس طرح محشر میں لائے جائے گا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے اسے دنیا میں دو پاؤں پر چلایا اللہ جس نے اسے دنیا میں دو پاؤں پر چلایا کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسی کو مو کے بل چلا دالے جو اللہ دو پاؤں پر چلانے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل بھی چلا دیتا ہے انسان کو اللہ دو پاؤں پر چلا رہا ہے مگر اونٹ کو دو پاؤں پر نہیں چل پاتا ہے اونٹ دو پاؤں پر چل پائے گا اس کے لئے چار پاؤں ہیں اب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کافر کو دنیا میں دو پاؤں پر چلایا تو اب وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت میں اسے مو کے بل چلا دے وہ گسیرتے ہوئے مو کے بل میدان حشر کی طرف ان کا جانا ہوگا یہ باب الحشر اور حشر کے جو حالات ہیں وہ ان ساری احادیث میں ذکر ہے آگے جو حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے سب سے پہلے میں اپنے باپ جناب ابراہیم سے ملاقات کروں گا کہتے یلقا ابراہیم اباہ آذر یوم القیامہ اور ابراہیم جو اپنے جو ہے باپ آذر سے قیامت کے دین اپنے چچا آذر سے ملیں گے وہ علا وجہ آذر یہ پوری حدیث کی شرعہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اذکر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور آذر کا بھی ذکر ہے جس آذر کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ آذر ابراہیم کے باپ ہیں یا چچا ہیں اس پہ بہت ساری علماء کرام نے تفصیل لکھی ہے انشاءاللہ آئندہ کے در